ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں سرکار کے روزے کا شرف آسمہ بھی اگر آئے تو زمین پر بیٹھے میں اپنی تنظیم کے تمام تر انتظامیاں کی صورت میں نظر آنے والی آوازوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جن کی اکد و کابش اور جن کی جد و جہد کی بنیاد پر عالمگیر لہجے کے مالک شاعر عشق شاعر عدب شاعر محبت شاعر نعب جناب محترم عاشق رسول الحاج محمد حبیب اللہ فیضی دیوغر جھارکھن کی آمد آمد آج ہندوستان کے مرکزی شہر میں ہوئی ہے جس کو لسانیات کے حوالے سے قیپٹل کہا جاتا ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جامعہ وارثیہ کی بنیاد کی مضبوط ایٹ ہم سب کی پاکیزہ آنکھوں کا تارہ ہماری آنکھ کی روشنی وہ ذات والا تبار جو اپنے تمام تر طلبائے عشق کے ساتھ میں اپنی بے پناہ مصروفیت اور طبیعت کی بہتری نہ ہونے کے باوجود بھی ممبر شریف پہ وقت سے پہلے تشریف لانے میں وہ ذات مقدس کامیاب میں مبارک بات پیش کرتا ہوں نارونس کی گونج میں آپ ایک ایسی عدبی شخصیت کا علمی شخصیت کا روحانی شخصیت کا استقبال کر رہے ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جو صوفیہ لقنو کی پاکیزہ محبتوں کے ساتھ شہزاد خلیفہ سرکار حضور مفتی آزم ہن شہزاد جمال ملک حضور الشاہ اللہ منمان افطرفائے قل جمالی شاہ صاحب قبلہ عالم گیر لہنجے کے مالک محترم جعبی صدیقی صاحب صوفیہ باصفہ حضور الشاہ قاری منبقائی شاہ صاحب قبلہ میں بھائی توفیق صاحب کے ان کے تمام در دوستوں کے طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کو بہت 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 آپ کا ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے ایسی مقدس میں فیل میں شرکت کرنے کا شرف آخر حاصل ہی کر لیا اللہ منمان افطرفائے قل جمالی صاحب قبلہ کی آمد آمد ہو گئی ہے انہی کو میں مائک پر دیکھنا چاہتا تھا اور انہی کے قدموں کے نیچے میں بیٹھنا چاہتا تھا گفتگو ان کی سماعت کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے شہزاد مولا کائنات ایک عظیم سکولر ایک عظیم دانشور علماء ڈاکٹر سگت فنل رحمان چشتی صاحب قبلہ دہلی کی وہ نادر گفتگو بھی سماعت کریں گے اور اس کے بعد مناظر اعظم ہندوستان ناشر مسلقی علی حضرت علماء شاہ مفتی مسیح الدین حشمتی گونڈبی کے بھی قدم کی آواز کو آپ محسوس کریں گے جی بھئی کر دیں کر دیں کر دیں کر دیں دیکھ خریص اب کر دیں گے بیٹھے 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 بجا دیں ماشمتی بیٹھا دیں جی ماشمتی دیکھ لیتا ہوں سبحان اللہ ان بزروں کے آنے پر ذرا آپ میں سے کوئی ایک آدمی ایک برند آواز سے نعرہ لگا سکتا ہے ماشمتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد صلی اللہ علیہ وسلم یا شیخ عبدالقادر سبحان اللہ آپ نے نات مصطفیہ سمات کی اور نات مصطفیہ سمات کریں گے نات مصطفیہ سنتے سنتے نات مصطفیہ پڑھتے نظر آئیں گے انشاءاللہ یہ نات کیا ہے وہ سن لیں طبیت خوش ہو جائے آپ ادرات کی علماء اور مشاہد کے درمیان اس کے بعد میں ایک ایسی آواز کو آپ کے حوالے کروں گا جو شیریات کا موضوع ہو عدبیات کا موضوع ہو تنقید ہو تفسرے کی میز پر رکھی ہوئی کتابوں کے حوالے سے گفتگو کرنی ہو ہندوستان کی معاشیت پر گفتگو کرنی ہو یہاں کے تہذیب و ثقافت پر کسی بھی شہر کے لسانیات پر مسلکِ عالی حضرت پر مشربِ عالی حضرت پر صوفیہ اکرام کا جو مقدس مذہب ہے سسلے چشت ہو سسلے نقشبند ہو سسلے سوہرورد ہو سسلے قادریت ہو ان تمام تر سلاسل پر چاروں عیمہ برحق کی پاکیزہ علمی نشست کے حوالے سے بات کرنی ہو ہر میدان میں اسے آپ کمانڈر انچیف کی حیثیت سے دیکھ سکتے ہیں اس کی پرورش خلیفہ سرکار حضور مفتی آدمِ ہند حضور جمالِ ملت کے پاکیزہ دامنِ مقدس میں ہوئی ہے جنہوں نے بیہار جھارکھن منگال اور اڑیسہ کے علاقے میں عالی حضور سرکار کے علمی عظمت کے سکے وہاں کی عوام کے شعور کی مملکت میں رائش کیے ہیں اللہ ان کی پاکیزہ مزارِ اقدس پر جو ساون بھادوں کی بارشیں فرما رہا ہے اس کا فیض ہم سب کے والدین کو عطا فرمائے وہ شخصیت مائک پر اب آنے والی ہے پہلے میں دو تین مصرے پڑھنا چاہتا ہوں سنیں گے آپ لوگ کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں گے آپ سوچتے ہوں کہ بھئی نات پڑھنے والوں کو انعام ملتا ہے داد ملتی ہے وہ شہرت پاتے ہیں مقبول ہوتے ہیں نظر و نیاز کے معاملات ہوتے ہیں اچھے دسترخان سجے رہتے ہیں ان کو دنیا جانتی ہے آٹو گراف لیتے ہیں لوگ ان کے ساتھ جانے کیا کیا محبتوں کی باتیں کرنا چاہتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے میں بتا دوں آپ کو کیا ملتا ہے مجھے بہت سکون سے آج بات کرنے میں ملا لطف آ رہا ہے آپ کو کیا ملتا ہے وہ سن لیں عمر فاروق عاظم کا دور اقدار ہے بائیس لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت ہے رات کے آخری حصے میں مدینہ شریف میں ہلیہ بدل کے پہلتے تھے اچانک ایک گھر کے اندر سے آواز آئی تو عمر فاروق عاظم نے دروازے پر دستک دی دستک دی دروازے پر اندر سے آواز آئی ایک عورت کی کون تو عمر فاروق عاظم فرماتے میں عمر فاروق عاظم دروازہ کھولو اس نے کہا عمر تو مسلمانوں کے امیر کا نام ہے اس کٹیا میں عمر کا کیا کام تو عمر فاروق عاظم فرماتے عمر مسلمانوں کے امیر کا نہیں مدینہ والے کے نوکر کا نام ہے مدینہ والے کے خادم کا نام ہے دروازہ کھولو جب دروازہ اس عورت نے کھولا تو آپ نے سلام کیا اندر داخل ہوئے اور پوچھا اے عورت رات کے آخری حصے میں کیوں جاگ رہی ہے تو کیا کر رہی تھی اس عورت نے کہا اے عمر فاروق عاظم میں سود کات رہی تھی میں سود کات رہی تھی عمر فاروق عاظم فرماتے لیکن جو آواز میں نے باہر سنی ہے وہ سود کاتنے کی نہیں ہے وہ آواز کیسی ہے تو اس عورت نے کہا کہ میں سود بھی کات رہی تھی اور مدینہ والے کی نات بھی پڑھ رہی تھی اگر اسی کو زور سے کہہ دیا جائے تو کیا آپ زور سبان اللہ کہیں گے میں مدینہ والے کی نات بھی پڑھ رہی تھی عمر فاروق عاظم دوزانوں بیٹھ گئے رونے لگے کہتے ہیں عورت جو نات تُو پڑھ رہی تھی مجھے بھی سنا جو نات تُو پڑھ رہی تھی مجھے بھی سنا اس نے کہا کیوں اے عمر تجھے کیوں سناوں تو عمر فاروق عاظم روتے ہوئے کہتے ہیں اے عورت ہو سکتا ہے اللہ تجھے میدانِ معیشر میں نات پڑھنے کے صدقے میں بخش دے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے نات سننے کے صدقے میں بخش دے یہ آپ کے فائدے کی بات تھی سمجھے ہیں اب آئیے دونوں مل کر کے نات پڑھتے ہیں کبھی کبھی بالکل سپاٹ بھرے مصرے ہوتے ہیں کبھی کبھی ان میں کچھ چہل پیل ہوتی ہے کبھی کبھی مصروں کے جو ان کی حیت ہوا کرتی ہے وہ سمندر کی لہروں کی صورت میں ہوا کرتی ہے دیکھیں شاعر کہتا ہے کہ کچھ اس طرح سے تھوڑی سی مائیک کی آواز دیکھیں صاف رکھیں جیسے آپ وہاں بٹن انگلی رکھیں گے اس کا اس کی اس کا درد ہے نا میں اپنے ہونٹوں میں محسوس کروں گا جی بھی ہے اچھا 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 ماشاءاللہ ایک ویگن آر گاڑی درمیان میں کسی بھائی کی گھڑی ہے چودہ پندرہ اس کا نمبر ہے جن میرے بھائی صاحب کی ہو ذرا سے اسے سائیڈ میں کھڑی کر دیں علماء کرام اور مشایق کرام کے آنے کے لیے وہ ایک دیوار بن گئی ہے ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ دیکھیں یہ مصرے دیکھیں شاعر کہتا ہے کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم آپ بھی شامل ہیں اس لفظ ہم میں لفظ ہم میں آپ بھی شامل ہیں تو آپ مجھے بتائیے گا سبحان اللہ کہے گا کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم اگر آپ زور سے نہ بولنے کا وعدہ کریں تو پھر آپ وہ کام یہی آکے کریں میں وہی آ جاؤں کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم تھوڑی سی آواز اگر آپ کی اور بلند ہو جائے تو آپ کی آواز کے صدقے میں دو چار گھروں میں اور برکتیں پہنچ جائیں کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم نظر میں گمد خضرہ بسا رہے ہیں ہم کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم نظر میں گمد خضرہ یہ مصروں کی حیہ دیکھیں آپ کلائیمٹ دیکھیں شاعری کا عظیر حسین ناکپوری نے کہا تھا یاد تیبا کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے غم میری وزم میں آتا ہے چلا جاتا ہے جب بھی گرتا ہوں چلی آتی ہے تیبا سے مدد کوئی آتا ہے اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے جب بھی گرتا ہوں چلی آتی ہے تیبا سے مدد جب بھی گرتا ہوں چلی آتی ہے تیبا سے مدد ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں سبان اللہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں اگر دیا ہے تو اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں ذرا پورا منویہ بول دیں محبت کے ساتھ میں کیا کہتا ہے عزر حسین ناکوری یاد تیبہ کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے غم میری بزم میں آتا ہے چلا جاتا ہے جب بھی گرتا ہوں چلی آتی ہے تیبہ سے مدد کوئی آتا ہے اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے آزم چشتی لاہوری کہتے ہیں نگاہ سے ہی مجھے کچھ پلا کے چھوڑ دیا نگاہ آرام کر رہے ہیں پھر میں جگاؤں گا آپ کو سہری کے وقت نگاہ سے ہی مجھے کچھ پلا کے چھوڑ دیا اگر شیر اچھا نہ لگے تو اس سب پیسے واپس نگاہ سے ہی مجھے کچھ پلا کے چھوڑ دیا میں کیا بتاؤں مجھے کیا بنا کے چھوڑ دیا فرشتے مجھ کو جہنم میں لے چلے تھے مگر مجھے حضور نے ان سے چھوڑا کے چھوڑ دیا فرشتے مجھ کو جہنم میں لے چلے تھے مگر فرشتے مجھ کو جھرہ نعروں سے استقبال کر لیں آپ کی طرف سے نعرے لگنے چاہیے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں ماشاءاللہ آواز آواز صاف رکھیں مجھے جیسے پہلے ماجتا جی حضور کرم فرمائے بہت دور شکریہ بہت دور شکریہ اللہ سلامت رکھ کریں آوازوں کو اللہ سلامت رکھ کریں آوازوں کو اچھا کوئی آدمی ہے ایسا بھی عاشق ہے جو پیچھے بیٹا ہوا ہے لیکن اس کے نعرے کی آواز آگے آ سکتی ہے ایسا بھی کوئی ہے جیتے رہیے جیتے رہیے ماشاءاللہ کرام کو ان معزز نمازیوں کے مقدس شہروں کو ان میرے دینی اور اصری اور مشربی اور مسلقی بھائیوں کو بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کیا کہتا ہے ایزار حسین کی یاد تیبا کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے غم میری بزم میں آتا ہے چلا جاتا ہے جب بھی گرتا ہوں چلی آتی ہے تیبا سے مدد کوئی آتا ہے اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے آزم چشتی کہتے ہیں نگاہ سے ہی مجھے کچھ پلا کے چھوڑ دیا میں کیا بتاؤں مجھے کیا بنا کے چھوڑ دیا فرشتے مجھ کو جہنم میں لے چلے تھے مگر مجھے حضور نے ان سے چھوڑا کے چھوڑ دیا شاعر کہتا ہے کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم اگر میں پھر سے شیر پڑ سکتا ہوں تو کیا پھر سے آپ سبحان اللہ پھر سے کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت دو شکریہ علماء اکرام کا میں استقبال کرتا ہوں پلکیں بچا کے شیر سنے دینا پھر سے بول دیں کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم آپ کی آواز میری آواز کے لیے بیساکی کا کام کر رہی ہے مجھے مرنے نہیں دے گی انشاءاللہ کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم نظر میں گمد خضرہ بسا رہے ہیں ہم اور فرشتو ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں نبی کے ذکر کی محفیر سجا رہے ہیں ہم فرشتو ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں نبی کے ذکر کی محفیر دوستہ بولیں نبی کے ذکر کی محفیر نبی کے ذکر کی محفیر سجا رہے ہیں ہم اور حسین ہاتھوں میں اسغر کو لے کے بول پڑے نبی کے نام کا صدقہ لٹا رہے ہیں ہم حسین ہاتھوں میں اسغر کو لے کے بول پڑے نبی کے نام کا صدقہ لٹا رہے ہیں ہم جو میں نے پوچھا کی کیوں داپ پیستے ہو کہا یزیدیوں کا کلیجہ چبا رہے ہیں ہم فرشتو ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں ہم آئی اپنے وقت کے قدیب اپنے وقت کے ایک مفکر اپنے وقت کے ایک عظیم دانشور اپنے وقت کے ایک عظیم مسلک کے ناشر اپنے وقت کے ایک عظیم شیخ کے شہزادے اپنے وقت کے ایک عظیم شان خانقا کے صاحب سجادہ اللہمہ نمہ نفتر صاحب قبلہ فائق الجمالی کا استقبال کر لیں ہاتھوں کو اٹھائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت جشنید ملاد النبی عظمت سرکار غوث الادم فیضان سرکار غوث الادم اششاقان سرکار غوث الادم دیوان گانے سرکار غوث الادم عظمت غریب نواز دیارے سرکار شاہمینہ محافظانِ مسلکِ آلہ حضرت عظمتِ حضورِ تازل شریعہ عظمتِ حضورِ تازل شریعہ علماءِ اہلِ سنت مشایخِ اہلِ سنت سامنے جب وہ ذات ہوتی ہے جلوے حق کی بات ہوتی ہے ایسا لگتا ہے دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے سلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبکا ونبیکا وصفیکا ورسولکا وحبیبنا ونبینا وصفینا ورسولنا وغوتنا وغیاثنا وغیتنا ومویتنا واعلانا واولانا ومولانا موسیقا موسیقا رب کائنات کا بے پناہ فرل و حسان ہے کہ اسی راتیں اپنے محبوب کے ماننے والوں کو آتا کر دیتا ہے جن راتوں میں ہم جاک کر اور آقا جان رحمت کی یادوں کے پانی سے اپنی فکر و نظر کے وجود کو غسلے کا سامان دے کر پاکی بھی حاصل کرتے ہیں اور پاکیزگی کے راہوں کے مسافر بھی بنتے ہیں آپ ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جماعت حل سنت کے کئی باوقار مسکراتے ہوئے چہرے ممبر نور پر اپنی علمی فکری تن تنہوں تم تراب کے ساتھ ممبر نور پر موجود ہیں اللہ انبا وقا و علماء حل سنت کا سایہ تادیر ہم سبوں کے سروں پر سلامت رکھے جو دن کے اجالے میں مسلک حل سنت کے لئے آفتاب ہیں رات کی تاریکی میں مسلک حلی حضرت کے لئے ماتاب ہیں نقیب اہل سنت شہزاد شیرو عدب حضرت الحاج آصف رضا سیفی بددز اللہ علالی جن کی نقابت کے سین علم و عدب میں ہم سبوں کو تھوڑی دیر تک بیٹھ کر یاد نبی کے پھولوں کو مہکنے اور مہکانے کی سعادت حاصل آئی ہے وہ موجود ہیں شائرِ خوشفید مجزوب شورا حضرتِ جعوید صدیقی صاحب مددز اللہ علی وہ بھی تشریف رکھتے ہیں شائرِ اسلام اندلیبِ خوشنوا حضرتِ حبیب اللہ فیضی صاحب مددز اللہ علی وہ بھی ممبرِ نور پر جلوہ گر ہیں تھوڑی دیر تک میں آپ کی سماعتوں کے آنگن میں بیٹھ کر خطابت کے کچھ جواہر پاروں سے خود کو بھی مستنیر کروں اور آپ کو بھی کچھ دور تک حقانیت کی شہرہوں پر چلنے کی اجازت دوں پورا مجمجی لگا کر آپ روحِ کائنات فخرِ موجودہ کعبہ کے بدرود دجا تیبہ کے شمس دوہا دافعِ جملہ بلا شافعِ روزِ جزا حضور محمدِ عربی روحِ فدا صلی اللہ علیہ وسلم میں اس عقیدے اور عقیدت کے ساتھ نظرانِ درود و سلام پیش کریں کہ سرکار ہم غلاموں کا درود و سلام سنتے بھی ہیں اور سلام کا جواب ان آیت فرماتے بھی ہیں پورا مجمجی لگا کر درود پاک پیش کریں اللہم سلِ علیہ سیدنا و مولانا محمد ماتنِ جودِ والکرم منبعِ للمِ والحلمِ والحکم بارک و سلم صلات و سلاماً دائماً علیک یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکارِ عالی حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبہ کہوں تجھے تیرے تو وصفِ عیبِ تناہی سے ہے بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے آخر رضا نے ختمِ سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے سرکارِ مفتی عاظم فرماتے ہیں تُو شمعِ رسالت ہے عالم تیرا پروانا تُو شمعِ رسالت ہے عالم تیرا پروانا تُو ماہِ نبوت ہے اے جلوے جانانا گر پڑھ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے نہ الہی عبد سنگِ درے جانانا میرے مرشدِ برحق قادی القداد فلہن سرکارِ تاجو شریعہ فرماتے ہیں بُلْحَوَسْ سُن بُلْحَوَسْ سُن سیمو زر کی بندگی اچھی نہیں ان کے در کی بھیق اچھی سروری اچھی نہیں بُلْحَوَسْ سُن سیمو زر کی بندگی اچھی نہیں ان کے در کی بھیق اچھی سروری اچھی نہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے جس سے نہ خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں اور جب سے آئی ہے تصور میں وہ پیاری آنکھیں جب سے آئی ہے تصور میں وہ پیاری آنکھیں رشک کرتی ہیں مقدر پہ ہماری آنکھیں جب سے آئی ہے تصور میں وہ پیاری آنکھیں رشک کرتی ہیں مقدر پہ ہماری آنکھیں اور باغِ تیبہ کے گلو خار سے سج دھج جاتو باغِ تیبہ کے گلو خار سے سج دھج جاتو جا وہی جا کے سہاگن ہو کماری آنکھیں جا وہی جا کے سہاگن ہو کماری آنکھیں فرقتِ تیبہ میں غم سوز علم درد کا بوجھ فرقتِ تیبہ میں غم سوز علم درد کا بوجھ ہائے کس درجہ ہوئی جاتی ہیں بھاری آنکھیں ہائے کس درجہ ہوئی جاتی ہیں بھاری آنکھیں پورا مجمع جی لگا کر ایک بار اور دروشریق کا نظرانہ پیش کرے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مادل جود والکرم ممع للم والحلم والحکم بارک و سلم صلات و سلام دائیمن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم حضرات تھوڑی دیر تک آپ سنجیدگی سے میری گفتگو کو سمات فرمائیں مگر اگر کوئی بات آپ کے دل کو اپیل کریں آپ خبان اللہ کہنا یقینا فراموش نہیں کریں حضرات اللہ کا بے پناہ فضل احسان ہے کہ اللہ نے اپنی ساری مخلوقات اور تخلیقات میں ہمیں حضرت انسان پیدا کیا اور ہزارہ ہزار سجدہ شکر اس بار گاہے رب العزت میں کہ انسان میں صاحب ایمان پیدا کیا یعنی دل کی دو تختیاں ہیں دل کی ایک تختی پر اللہ کی وحدانیت کا جھنڈا لہرائے اور دوسری تختی پر آقا کی کرم رسالت پناہی کا پرچم لہرائے اسے کہتے ہیں مومن کا دل بچہ پیدا ہوا اسے کوئی شعور نہیں وہ خود سے سمجھ نہیں سکتا ہے وہ ابھی سوچنے کی پوزیشن میں نہیں ہے مگر سوچنے اور محل 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 والوں کو بھی پہچان لے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اسی طرح سے عمر کے حصے بڑھتے جاتے ہیں عمر کے سرحد وہ کھلانتا جاتا ہے اور اس کی پہچان اور اس کے شعور کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے کچھ شعور پاتا ہے ماں باپ اس کو سجا سوار کر مکتب میں پہنچاتے ہیں بچہ استاج کو پہچان بھی شروع کر دیتا ہے تعلیم کی دنیا میں اس بچے کا سفر ہوتا ہے یعنی ہر آنے والے دن میں وہ ایک نئی پہچان لے کر آگے بہتا ہے اب قریب آئیے ایک وقت وہ آتا ہے جب وہ بچہ زمین پر رہ کر آسمان کو چھونے کی سوچ پیدا کرتا ہے وہی بچہ زمین پر رہ کر بہت کچھ کرنے کی حمد پیدا کرتا ہے وہی بچہ کچھ یعنی وہ کسی نہ کسی آئیڈیل کو ڈھونتا ہے وہ کسی نہ کسی رول موڈل کو تلاش کرتا ہے وہ اپنی نگاہوں کے سامنے کامیابیوں کے حصول کے لیے شخصیتوں کو رکھتا ہے کس شخصیت کو سامنے رکھا جائے تاکہ کامیابی نظر آ جائے اب انسان آئیڈیل بناتا ہے کوئی ریڈر کو آئیڈیل بناتا ہے کوئی پولیٹیشیل کو آئیڈیل بناتا ہے المختصر عمرے کے ایک حصے پہ پہنچ کر انسان آئیڈیل ڈھونتا ہے ڈاکٹر بننا ہے تو کسی اچھے آئیڈیل کو تلاش کرو کسی اچھے دوکٹر کو آئیڈیل بنو انجینئر بننا ہے کسی اچھے انجینئر کو تلاش کرو آپ میری گفتگو کے آگے اپنی توجہوں کے دکان کے شٹر کو اٹھا کر رکھئے پورا مجمع محبت کے ساتھ بول دے سبحان اللہ آپ کے پاس دو ہاتھ ہیں ایک ہاتھ حسن ہی ملائیے دوسرا ہاتھ حسین ملائیے دون ہاتھوں کو ہواوں میں لہرہ کر بولیے یا رسول اللہ اور محبت سے بولیے یا حبیب اللہ اور پوری کیفیت سے بولیے یا نبی اللہ میں چاہوں نہ تھوڑی دیر آپ اپنی دعاوں کا جمگھت میری گفتگو کے سروں پر رکھے توجہ چاہوں جو جیسا بننا چاہتا ہے آئیڈیل ویسا ہی ڈھونتا ہے کوئی ڈوکٹر بننا چاہتا ہے گوہ آشرے کا نام چی ڈوکٹر اپنے لئے آئیڈیل چونتا ہے کوئی سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے گوہ آشرے کے کامیاب سائنٹسٹ کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے ایک بہت بڑے انجینئر کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے مگر کہیں پر آپ کی سمات وں کامیاب انسان بننا چاہوگے جب تم ایک فائض مرام انسان بننا چاہوگے تو ڈاکٹر کو آئیڈیل نہیں بنانا پڑے گا انجینئر کو آئیڈیل نہیں بنانا پڑے گا ریڈر کو آئیڈیل نہیں بنانا پڑے گا بلکہ اچھا آئیڈیل اچھا انسان بننا ہے تو مدینے والے مصطفی کو آئیڈیل بنانا ہوگا کعپا کے مدرود دوشا کو آئیڈیل بنانا ہوگا تیبہ کے شمسط دوہا کو آئیڈیل بنانا یہی پر رکھ کر میں کچھ باتیں کروں آئیڈیل مصطفی ہے جس میدان میں بھی آپ اپنا آئیڈیل تلاش کرو مصطفی سے بہتر کوئی آئیڈیل نہیں مصطفی سے بہتر کوئی ہمارے لئے رول موڈل نہیں مصطفی کی زندگی کا ہر پہلو لا جواب ہے ایک بچہ اگر بچپن دھوننا چاہے تو میرے مصطفی کا بچپن حلیمہ کے گھر میں مسکراتا ہوا دکھتا ہے ایک لڑکہ اگر لڑکپن دھوننا چاہے میرے مصطفی کی پاکیزہ زندگی کے باوقار لمحات مکہ کی گلیوں میں گزرتے ہوئے مل جاتے ہیں اگر پچیس سال کا نوجوان مصطفی کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے تو مصطفی جان رحمت کی پچیس سالہ گبرو زندگی چالیس سالہ بیوہ خدیجہ کو میرے مصطفی کی زندگی کا ہر لمحہ آئیڈیل ہے مگر یہی برے بات یہ ہوتی ہے اے مصطفی تو ہی آئیڈیل کیوں ہے اے مصطفی تو ہی پوری دنیا کے لیے نمونہ کیوں ہے تو میں جن باتوں کو لے کر آپ کی سماعتوں کے انگل میں اترنا چاہتا ہوں اسی سے قریب کرنے کی کوشش کروں گا ایک انگریز مورخ نے یہ تلاش شروع کیا کہ پوری دنیا انسانیت میں سب سے کامیاب انسان کون ہے پوری دنیا انسانیت میں بے مثال انسان کون ہے تو جب اس نے انسانیت کی تاریخ کے پنوں کو کھنگاننا شروع کیا تو وہ مورخ اگرچہ عیسائی تھا مگر اس نے کھل کر کہا حقیقت تو کہتی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا نام لیا جائے مگر حقیقت کہتی ہے کہ آمنہ کے بیتے کا تذکیرہ کیا جائے حقیقت کہتی ہے کہ آمنہ کے بیتے کی کہانی سامنے لائی جائے اس انگریز مورخ نے بہت پتے تو وہ گھر ال بی ڈبلو ہو جاتا ہے تین ڈبلو میں ایک ڈبلو بھی اگر کسی محلے میں آ جائے تو پورا محلہ برباد ہو جاتا ہے وہ تین ڈبلو ہے ڈبلو فور وار ڈبلو فور وائن ڈبلو فور وومن اس انگریز مورخ نے یہ کہا کہ یہ تین برائیوں میں ایک برائی بھی اگر کسی محلے میں آئے وہ محلہ برباد ہو جاتا ہے تین برائیوں میں اگر ایک برائی کسی آبادی میں آئے تو وہ آبادی برباد ہو جاتی ہے مگر مصطفی جانے رحمت نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی تھی ایک برائی نہیں تھی دو برائی نہیں تھی بلکہ تین برائی تھی مگر مصطفی جانے رحمت نے ان برائیوں کے محول میں آنکھیں کھول کر بھی خود برائیوں کی طرف دیکھا نہیں بلکہ بروں کو انسانیت کا لباس پہنا دیا بروں کو کامیابی کا تمغے ذریع عطا کر دیا و فور وائن وائن من سے شراب و و و و من لڑائی و و و من من سے عورت اس انگریز موردک نے کہا کہ کسی گھر میں اگر کوئی ایک شراب بھی پیدا ہو جائے تو گھر کا ماحول درہم برہم ہو جاتا ہے کسی محلے میں کوئی ایک شراب بھی پیدا ہو جائے تو اس محلے کا نظم و نسک بگر جاتا ہے اگر کسی علاقے میں در شراب بھی پیدا ہو جائے تو پورے علاقے میں بہودگی اور عطیہ چار کا محول قائم ہو جاتا ہے آجیب چیز ہے شراب مگر واہر میرے مصطفیٰ کس طریقے سے عرب کی تحضیم و تمت ترکیت کالے کالے بادلوں کو اپنی تربیت کی کنگیوں سے آرازتہ کر دیا ہے میرے مصطفیٰ نے کس طرح انقلاب بربا کیا ہے ہم اور آپ کہتے ہو کہ شراب پینے والوں کی لطل گئی تو شراب چھوٹی نہیں ہے شراب اتنی بری چیز ہے کہ چھوٹی نہیں ہے مگر قربان جاؤ مصطفیٰ جانے رحمت جی سے آئی ٹی ل پر نجانے مکہ میں انقلاب کا کون سا سبق پڑھایا تھا مدینہ پہنچ کر نبی کے دیوانوں کو کون سی مستی کا جان پلایا تھا دنیا والے شراب پیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آدد نہیں جاتی دنیا والے مصطفیٰ کی چھاتے ہو تو دسترخان پر نمکین بھی رکھتے ہیں آپ دسترخان پر سفل بھی رکھتے ہیں آپ کیلہ بھی ہو انگور بھی ہو ساری چیزیں موجود ہو مگر اگر اس میں مٹھائی نہیں ہو تو لوگ کہتے یہ کئیسی مہمان نوازی ہے انگور تو ہے مگر مٹھائی نہیں ہے کیلہ تو ہے مگر مٹھائی نہیں ہے پھل تو ہے مگر مٹھائی نہیں ہے نمکین تو ہے مگر مٹھائی نہیں ہے اسی طریقے سے عرب کی مہمان نوازی کچھ اس طرح ہوتی تھی کہ دسترخان پر ہرن کے گوشت ہے تو کیا ہوا کباب آہو کی لذت ہے تو کیا ہوا نمکین چیزیں موجود مہمان نوازی ہے کہ شراب کی بوتلے نہیں رکھی گئی ہے گھنٹی گھنٹی میں شراب بسی ہوئی تھی گھنٹی گھنٹی میں شراب رچی ہوئی تھی مگر اسے محول میں جب کہ ہر کوئی شراب کا دل دادہ تھا مصطفیٰ کے منادی نے اعلان کیا اے مصطفیٰ کے ہاتھ جھوٹا نہ رہے تمہیں کربلا کے شہیدوں کا واسطہ ہے تمہیں علی ازگر کی مظلومیت کا واسطہ ہے تمہیں علی افر کی جوانی کا واسطہ ہے تمہیں عباس کے حوصلوں کا واسطہ ہے تمہیں قاسم کے جگر کا واسطہ ہے تمہیں سینب کی چاتر تطہیر کا واسطہ ہے آپ پیدے بیمار کے سندوں کے تقدس کا واسطہ ہے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے یا حسین یا حسین یا حسین آلی علم کی توجہ چاہوں آلی علم اپنی طوروں سے نرازیں گلی گلی میں شراب محلے محلے میں شراب بستی بستی میں شراب علاقے علاقے میں شراب ہر کوئی شراب کا دل دادا شوہر کے ساتھ بیوی بیٹھ کر پیئے شراب بیوی کے ساتھ شوہر بیٹھ کر پیئے شراب باپ کے ساتھ بیٹھ کر فخریہ پیئے شراب بیٹے کے ساتھ باپ بیٹھ کر پیئے شراب مکر فاہرے میرے مصطفیٰ نے نہ چانے صحابے کرام کی زندگی کے طاقت پر تربیت کے کئی سی تحریریں نقش کر دی تھی کہ جب مصطفیٰ کے ایک دیوانے نے گلیوں میں جاچا کر اعلان کیا تھا اے نبی کے دیوانوں کل تک شراب پیتے تھے مگر اب شراب مت پینا اس لیے کہ جبرائیل امین مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے تھے اور قیدیا مصطفیٰ آدھ سے شراب کوئی نہیں پیئے تبچھو چاہوں عجیب جذبے محبت کی دولت سے آراستہ تھے وہ صحابے کرام جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ چل کر مصطفیٰ سے پوچھ تو لیں چل کر مصطفیٰ سے پوچھ تو لیں کہ یا رسول اللہ کیا جبرائیل آئے تھے یا رسول اللہ کیا آپ نے منا کیا ہے نہیں نبی کے کسی دیوانے نے یہ نہیں سوچا بلکہ تاریخ کے پنے آج بھی اس حفقانیت اور صداقت کے مسکراتے ہوئے صحابیت کے تیور کا ذکر کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ قربان جاؤ کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی وہی سے پھیڑ دیا کسی کے دسترخان پر شراب کی بوتل تھی وہی سے پھیڑ دیا کوئی موہ کے قریب لے جا رہا تھا وہی سے پھیڑ دیا روایت تو یہاں تک ملتی ہے کہ اس سے بھی نبی کے دیوانے تھے جو پی کر شراب اپنا شکم بھر چکے تھے مگر جب مصطفیٰ کی آوازیں ہم صحابیت کی زبان کے وسیلے سے کانوں میں پہنچی ہے تو صحابے اکرام اپنی اونگلیوں کو موہ میں ڈال کر کھائی کرتے ہوئے الٹیا کرتے ہوئے شراب کو نکالتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے نکل جا جس سے مصطفیٰ راضی نہیں ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں